اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر میاں عبداللہ اور میں لائے ہوں آج آپ کے لیے مائیکرو سوفٹ ایکسل کا ایک اور لیسن آج کی لیسن میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں آج ہم اپنے پریویس لیسن ریزلٹ کارڈ جس میں ہم نے ریزلٹ کارڈ بنانا سیکھا تھا اور اس کے اندر مختلف فارمولا کو اپلائی کر کے دیکھا تھا کس طرح سے ہم ان فارمولا کو اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ریزلٹ بنا سکتے ہیں ایک کلاس کا تو آج اسی کے اوپر ہم فردر جو ہے ورکنگ کریں گے جن سٹوڈینٹس نے میرا پریویس لیسن ریزلٹ کارڈ سے لیٹڈ ابھی تک نہیں دیکھا وہ پریویس پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چینل پہ براوز کر کے اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ ان سے حسبہ روایت ریکویسٹ ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک آئندہ بھی پہنچتی رہیں تو سٹوڈینٹس آج ہم جو ورکنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ایکسل میں ریزلٹ کارڈ کے اندر ہی کچھ اور مزید ورکنگ ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے گریڈز اور ریزلٹ پرسنٹیج مارکس کیسے نکالتے ہیں اپٹین مارکس کیسے نکلنے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں اور ریمارکس بھی دیکھیں تو آج ہم اس کے اندر مزید فردر جو ہے وہ کیا ورکنگ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ اس کے اوپر کچھ ہیڈنگز دیتا ہوں ایویرج تو یہ فارملے بھی بیسیکلی ہم اپنے پریویس لیسنز کے اندر کر چکے ہیں میں نے یہ سارے فارملہ آپ کو کروا دی ہوں تو یہاں پہ سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے مارکس میکسیمم مارکس جو ہیں آپ نے کون سے پیپر میں سے جو ہے وہ گیٹ کیے ہیں اور اسی طرح مینیمم مارکس آپ کے کتنے ہیں یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو جنہوں نے پہلے فارملہ کی جو پریویس لیسن کے اندر جہاں پہ ہم نے یہ فارملہ ون بے ون سکھایا ہے وہ نہیں دیکھے تو وہ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ یہاں پہ بھی یہ اتنے ہی ٹپیکل نہیں ہیں آپ اس کو آسانی سے یہاں پر سمجھ سکتے ہیں لیکن میں ریکومنڈ کروں گا کہ وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے ان سب فارملہ کو تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا تو ایویرج فارملہ یہاں پہ ہم اپلائے کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے بیسی کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے یہ نکالنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیپر تھے ان سب میں سے آپ نے ایویرج مارکس کتنے لئے ہیں تو ایویرج نکالنے کے لئے آپ یہاں پہ ایویرج ٹائپ کریں گے then بریکٹ سٹارٹ کریں گے بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے سبجیکٹس ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں سبجیکٹ نمبر ون سے سٹارٹ ہو رہا ہوں یہاں پہ کلک کرتے ہوئے میں ڈریک کرتا جاؤں گا اور لاسٹ جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہاں تک میں اس کو ایک رینج بنا دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فارملہ کے اندر یہ رینج اپلائے ہو چکی ہے سی فائیو سے لے کے جے فائیو تک جو ہے وہ ایک رینج بن گی ہے اس رینج کی جو ہے فارملہ ہمیں ایویرج نکال کے بتا دے گا تو بریکٹ یہاں پہ کلوز کرتے ہیں بریکٹ کلوز کرنے کے بعد انٹر کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ایویرج ہے ہر پیپر کے اندر مارکس لینے کی وہاں 65.87 تو آپ یہ ڈیسٹیملز اگر ختم کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ اوپر ہوم سکرین پہ آئیں گے ہوم ٹیپ میں یہاں پہ آپ نے یہ ڈیسٹیمل کے اوپر کلک کرنا اور آپ کے ڈیسٹیملز ڈیکریز ہو جائیں گے then آپ نے fill ہینڈل کو پکڑنا ہے اور ڈریک کرتے ہوگے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ سب کے اوپر یہ فارملہ اپلائی کر دینا ہے تو چونکہ یہاں پہ ابھی تک ہم نے کوئی نمبرز نہیں دیئے ان سٹوڈنٹس کے تو اس لیے یہاں پہ یہ فارملہ ایرر دے رہا ہے تو یہ بھی ہم آگے اپلائی کر کے دیکھتے ہیں پہلے یہ سارا کچھ جو ہے وہ میکسیمم نمبر جو ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں تو میکسیمم نمبر نکالنے کے لیے مطلب آپ کے ہائیسٹ مارکس کون سبجیکٹ میں سے ہیں وہ نکالنے کے لیے آپ نے میکس کا فارملہ لگانا ہوتا ہے اس کے لیے ایکول سائن then آپ میکس ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ نے بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے اور یہاں پہ بالکل جیسے ایوریج میں ہم نے رینج سلیکٹ کی بالکل اس طرح آپ رینج سلیکٹ کریں گے تو رینج سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے فرسٹ سبجیکٹ سے رینج بناتے ہوئے لاسٹ سبجیکٹ تک آپ نے چھوڑنا ہے یہاں پہ رینج بان جائے گی then آپ بریکٹ کلوز کریں گے اور انٹر کرنے گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم مارکس جو ہیں وہ ہمارے سیونٹی فائیو ہیں اور وہ کون سے سبجیکٹ میں ہیں یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سیونٹی فائیو یہ ہمارے پاس میکسیمم مارکس ہیں میٹ کے سبجیکٹ میں اسی طرح اگر آپ مینیمم مارکس نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ فارمولہ اپلائی کریں گے اور اس کے لیے فارمولہ ہوتا ہے جی مین کا تو ایکول سائن ایم آئی این بریکٹ سٹارٹ کریں گے شروع میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں سلیکشن کرتے ہوئے ہم ڈریک کرتے ہوئے آئیں گے لسٹ سبجیکٹ تک then آپ نے بریکٹ کلوز کرنی ہے اور انٹر کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فارمولہ اپلائی ہو چکا ہے اب یہاں پہ اس کو فارمولہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اوپر فارمولہ بار پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا then آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فل ہینڈل پہ کرنا ہے اور اس کو ڈریک ڈاؤن کر دینا جہاں تک بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے فارمولہ کو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں سب کے اوپر اپلائی ہوگا جی فردہ ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم کچھ مزید سٹوڈینٹس کی جو مارکس ہیں وہ بھی دیتے ہیں اور ان کی کیلکولیشن بھی دیکھتے ہیں اپٹین مارکس پرسنٹیج فیل اور سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو فارمولے ہیں سب کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو یہاں پہ میں کچھ جو مارکس ہیں وہ ایڈ کرتا ہوں جی فار اگزیمپل یہاں پہ رمضان ہے تو اس کے مارکس کچھ ایڈ اس طرح میں کروں گا انگلیش میں جی اس کے مارکس ہیں جی فورٹی فائف ایڈ ایڈ تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جو فارمولا جہاں تک ڈیٹا ایڈ کر دیا جن سبجیکٹس کے نمبر جہاں تک رول نمبر فائیو تک تو ان کے اوپر اس تمام فارمولا اپلائی ہو چکے ہیں اور 10 مارکس ہیں جی لاسٹ والے 166 اور آپ اس کی ریشو دے سکتے ہیں 30 ہے اور ریزلٹ اس کا فیل ہے کیونکہ ہم نے اپنے ریسنٹ لیسن کے اندر میں نے آپ کو یہ سارا بتایا تھا کہ 33% سے اگر آپ کے مارکس نیچے ہیں کم ہیں تو آپ وہ سٹوڈنٹس کا ریزلٹ ہمارا فیل آنا چاہیے تو ہم نے فیل then آپ اس کا گریڈ بھی دیکھ سکتے ہیں F ہے اور یہ مارکس میں یہ پور آ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایوریج کا فارمولا بھی یہاں پہ اپلائی ہو چکا ہے 21 ایوریج ہے اس کی اور میکسیمم مارکس جو ہیں وہ 30 ہیں اور مینیمم مارکس 12 ہیں تو یہ فارمولا جیسے جیسے آپ یہ یہاں پہ سبجیکٹس میں نمبر زیاد کرتے جائیں گے تمام بچوں کے تمام سٹوڈینٹس کے تو یہاں پہ ان سب کے اوپر یہ فارمولا اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا تو امید ہے سٹوڈینٹس آپ کو یہ آج کے فارمولا ایوریج میکسیمم اور مینیمم سمجھ آ چکا ہوگا اس کے علاوہ جو فارمولا ہم نے ریسنٹ لیسن میں کیے تھے جنہوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی وہ ویڈیو دیکھیں اور ریسنٹ کارڈ بنا کر اس کی پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ کی جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں تو وہ آپ پریکٹیکل کرنے سے آپ کو مزید جو ہے فردر اس کے کلیر ہو جائیں گی پورے لیسن کے اندر یا ریسنٹ کارڈ کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا آپ ریسنٹ کارڈ کے اندر کچھ اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں کچھ اور اپشن لانا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوئی سمجھ ہوا تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور لیسن کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and take care